کوئی پریشانی ہوئی کسے نو خارجی کسے ہوئی خارجی اے بای بڑی لمبی چوڑی گل سی خارجی مولا علی دے مقابلے چاہ گیا گل میں تو آڑنا جیڑی کرن لگا نو خارجی جیڑی سن نا خارجی انہ دی نشانی کے وے میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے اے ریاض نجد ایک آدمی نجد آیا فاقبال رجلن غائر العینہن مشرف الوجنتین نات الجبین قص اللحیہ محلوق صحابہ کہنے نے ایک بندہ آیا او دی اکھاں وچھ وڑیوں جیتے حضور نے فرمایا انہاں کا یت لو کرن شیطان انہاں کا زلازل والفتن اے سعودی عرب فتنیں تے سارے دروازے نہیں تے کھولیں امت مسلمہ انہاں جی دام خواہ مہندہ تے برما تے مسلمانہ تے ظلم انہاں جیتے خود دائش تے جڑا اے پچھے کھڑے انہاں جیتے دائش نوئے نہ کیا اسی جیتے سارے مزار ڈائین مدینہ منورہ بھیجتے مکہ مکرمہ تسی شاہ میں ڈاؤ کوئی مسلمان خالد بن ولید دے مزاروں ڈاؤ سکتا سیدہ زینب دے مزاروں ڈاؤ سکتا وہ ایسے کرنی دے مزاروں ڈاؤ سکتا جنابی یونس علیہ السلام دے مزاروں پہ سکتا اے اے ہی انجیتے بارے حضور نے فرمایا نجدی ایتے پیدا اونگے ایتے زلزلیں آنگے ایتے فتنیں اونگے صحابہ کہنے ہیں نجدہ رہے ناڑایا حضور مالکہ نیمت تقسیم کر رہے اُدھی حیات کیسی اکھا وچھ وڑی ہوئی ہیا اے گلہ بار نکڑی ہوئی ہیا بڑی گنی داڑی اے پیشانی عبری ہوئی تے ٹینڈ کرائی ہوئی اے بھی ناڑایا ہے ٹینڈ کرائی ہوئی تے حضور مالکہ نیمت تقسیم فرما رہے تے پتہ ہے حضور نے کی کہنہ ہے کہنہ ہے اتاق اللہ یا محمد کہنہ ہے حضور اللہ کو لو ڈرو نہ انصافی نہ کرو بخاری بھی ساری ہے سیاستہ میں تھی حدیث موجود جیڑے حضور نے بھی کمان اللہ کو لو ڈرو تو میرے آقا نے فرمایا اوئی جی میں دیانت نہیں کرنی اور میں انصاف نہیں کرنا تے پھر کائنات جو اور کسے کرنے قَالَ رَجُلُن اَقْتُلُهُ اگلے لکھا کہ احسب ہو خالد بن الولید راوی کہنے ہیں کہ میرا گمان انسی کہ خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے عرض کیتی حضور اجازت ہوئے میں دی دھونڈ لاتے وہ حضور نے فرمایا نہیں 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 اس طرح انہیں امارنہ نہیں صحابہ کہنے ہیں حضور تھی بارگاہ وے چھو واپس گیا تھے پھس پھس کر رہے سی بڑھ 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 نہیں ہوں دی گال سمجھ کوئی نہیں ہے بڑھ بڑھ کر دیا واپس چلا گیا کیوں کہ انہوں پتہ اللہ کیسی میری دھونڈ لائے جانی بڑھ بڑھ کر دیا حضور تھی مجلس سے جو نکڑ گیا اللہ اکبر حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا تسی پریشان نہیں ہونا کیا مد تک ادھی نسلے چھو لوگ آنے قرآن پڑھنگے حض کر دین گے کیوں جی قرآن پڑھنگے حض کر دین فرمایا قرآن انہ دی گردن تو تھلے نہیں اترے گا فرمایا اسلامی چھو انجھے نکڑ جانگے جو میں تیر کمانے چھو نکڑ جاندہ وہ واپس نہیں آندہ اگلی جڑی گل میرے آقاں نے فرمای سنو ذرا دائش ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے اور القاعدہ مسلمانوں کو قتل کرے اگر کوئی طالبان کی شکل اپنا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرے حضور نے کیا فرمایا قیامت تک ان کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں دسو یار عراق دے مسلمانہ دے کی جرمیں یہ تا میرے آقا پھر اے دائش کونے صحابہ دیاں کبرہ انہ دیاں خود کہتے ہیں سلیپا بھی اٹھا رہے اے جن قبا شریف دے کور جیڑا کبرستان سی اور سارا مٹا مٹو کے تو اسے جناب پہر کے مگنا دیتی اے حضور نے فرمایا فرمایا قیامت تک کہ خارجی جنہ دے صحابہ ناروی جنگ ہوئی جنہ نے صحابہ ناروی جنگ ہوئی کہا دیتا ہے مسلمان نہیں ہیں مولا علی نے خود جنگ ہوئی خارجی ہیں دی اور چار ہزار خارجی مولا علی مارے مسلمان اس بات کو کوئی سمجھیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا دستو جی امریکہ دے خلاب بولیے ایتھے مسلمان ہوکے کمنٹی یہ مشرق ہیں جو جاتا داتا صاحب جاتے ہیں جو جارس حضور اللہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بد پرستوں کو چھوڑ دیں یہ ان کی دلیل ہے جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرےنا وہ سمجھ لینا کبھی بھی مسلمانوں کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا حضور کے غلام تو بیٹھے ہو گئے تھے حضور کی مجلس میں حضور پر تانوں تشریح کرنے والا بڑھ بڑھ کر دیں حضور کی مجلس سے جو نکڑ گیا حضور کے در کو چھوڑ کر پھر وہ کہاں گیا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں